اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب پر کلک کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ہماری ہر نئے آنی والی ویڈیو آسانی سے ملتی رہے آج کی اس ویڈیو میں ہم شوگر کنٹرول کرنے کے لیے چھے بہترین تجاویز لائے ہیں اگر آپ ان تجاویز پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ پورا سال آپ کی شوگر کنٹرول رہے گی اپنی میڈیسن کا خیال رکھیں شوگر لیون کنٹرول کرنے کی تجاویز میں سب سے پہلی تجاویز یہ ہے کہ اپنی میڈیسن یا انسلین بروقت لیں شوگر ایک ایسی بیماری ہے جو بہت تیزی سے دوسری بیماریوں کو دعوت دیتی ہے اسی لیے اس بیماری میں مبتلہ لوگ اگر اپنی میڈیسن کھانے میں احتیاط نہ کریں تو ان کو دل کی بیماری، آسابی کمزوری، بلڈ پریشر کی زیادتی اور بینائی کی کمزوری کے خطرات زیادہ ہو جاتے ہیں اسی لیے شوگر کے مریض کوشش کریں، اپنی میڈیسن کو صحیح وقت اور صحیح مقدار میں استعمال کریں دانتوں کی حفاظت کریں شوگر دانتوں کے مسائل بھی پیدا کر دیتی ہے جب آپ کے تھوک میں گلوکوز کی سطح زیادہ ہو جاتی ہے تو شوگر کی سطح بھی بڑھ جاتی ہے جس کی وجہ سے دانتوں اور مسوروں کی بیماریوں کا خطرہ زیادہ رہتا ہے اسی لیے شوگر کے مریضوں کو دانتوں کی صحت کا خیال عام لوگوں سے زیادہ رکھنا چاہیے اور دن میں دو بار فلورائیڈ ٹوٹ پیسٹ کا استعمال کرنا چاہیے پاؤں کی دیکھ بال کریں شوگر ایک ایسی بیماری ہے جو آسابی مرض بھی بن سکتا ہے اپنے پاؤں کی اچھی طرح سے دیکھ بال کریں پاؤں کو نیم گرم پانی سے صاف کریں اور ایک الگ تولیہ رکھیں جس سے اپنے پاؤں کو خوش کریں شوگر کے مریضوں کو اپنے پاؤں کے بارے میں اس لیے زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے کیونکہ اکثر اوقات ان کو اپنے پاؤں میں چھالے اور سوجن وغیرہ محسوس نہیں ہوتے باقائدگی سے ورزش کریں شوگر کے مریضوں کے لیے باقائدگی سے ورزش کرنا بہت ضروری ہے کیونکہ ورزش کرنا قدرتی طور پر خون میں شوگر کو کنٹرول کرنے اور انسلین کے لیے بہترین ہے روزانہ تیس سے چالیس منٹ تک ورک کریں اور اپنے آپ کو جسمانی سرگرمیوں میں مصروف رکھیں ایسا کرنے سے خون میں گلوکوز کی مقدار کافی حد تک کنٹرول رہتی ہے تمباکو نوشی سے مکمل پرہیز کریں ویسے تو تمباکو نوشی صحت کے لیے نقصان دے ہے ہی لیکن شوگر کے مریضوں کے لیے یہ ایک وبال بن جاتا ہے یہ خون میں گلوکوز کی سطح کو بڑھا دیتا ہے خون کی نالیوں کو تنگ کرتا ہے تمباکو نوشی کرنے والوں کو گردوں کی بیماری آسابی بیماری اور پھپڑوں کی بیماریوں کا خطرہ زیادہ رہتا ہے شوگر کے مریضوں کو اکثر چیک کرتے وقت غذا میں توازن رکھنے کے لیے زیادہ جدوجہد کرنی پڑتی ہے تمباکو نوشی کے منفی اثرات کبھی بھی آپ کو اس جدوجہد میں کامیاب نہیں ہونے دیتے اپنے کھانے کا ریکارڈ رکھیں شوگر کے مریض اپنے وزن اور شوگر کو کنٹرول کرنے کے لیے اپنے کھانے کا ایک الگ ریکارڈ بنائیں تاکہ آپ کو معلوم ہو سکے کہ آپ نے کب اور کیا کھایا ہے یہ آپ کی شوگر کنٹرول کرنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے ایسا کرنے سے آپ ان اضافی چیزوں سے بچ جائیں گے جو آپ کی شوگر لیول میں اضافہ کرتی ہیں اگر آپ نے ایسی کوئی چیز کھا لی جس سے آپ کا شوگر لیول زیادہ ہو گیا تو آپ نے اس چیز کو اپنی ریکارڈ بک میں شامل کر لیا تو اگلی بار آپ اس چیز سے ضرور احتیاط کریں گے دوستو اگر آپ نے ان ٹپس پر عمل کیا تو یقینا آپ کو اپنی شوگر لیول کو کنٹرول کرنے میں مناسب حد تک مدد ملے گی دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو اگلی ویڈیو میں کسی نئے ٹپک کے ساتھ حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ